اسلام علیکم دوستوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان واسز نیوزیلینڈ اوڈی آئی سیریز کے بارے میں تو چلیے دوستوں بغیر ٹیم ویسٹ کے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان واسز نیوزیلینڈ کے درمیان ہونے والے تیسرے اوڈی آئی میچ میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو شکست دے دی اور اسی طرح سیریز کے اندر تین زیرو کی برطری حاصل کر لی پاکستان نے تیسرے اوڈی آئی میچ میں نیوزیلینڈ کو چھبیس رنز سے شکست دینے کے بعد بارہ برز بعد یعنی سن دوہزاری آرہ کے بعد یہ نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز جیتی ہے جسے ورلڈ کپ سے قبل ٹیم کے لیے ایک اچھے شکون کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک روزہ میچ میں نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم نے مقررہ آورز میں چھے وکٹو کے نقصان پر 287 رنز بنائے امام الحق نے نوے اور بابا رازم نے 54 رنز کیننگ کھیلی دوسری جانب 288 رنز کے تاقب میں مہمان ٹیم انانچاس اشاریہ ایک آورز میں 261 رنز پر ڈھیر ہو گئی نیوزیلینڈ کے خلاف تیسرے ونڈے میچ میں فتح کے بعد پاکستان ٹیم کے پاس سنیرہ موقع ہے کہ وہ پہلی بار آئی سی سی ونڈے رنکنگ میں نمبر ون پوزیشن حاصل کر لیں آئی سی سی ونڈے رنکنگ پر نظر ڈالیں تو اس وقت اسٹیلیا 113 پوائنٹس کے ساتھ سرف اہرست ہے جبکہ بھارت دوسرے اور انگلینڈ تیسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ پاکستان 110 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے اگر پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز میں کلین سویپیانی سیریز کے بقیہ دو میچز جیت کر سیریز میں 5-0 سے کامیابی حاصل کرتی ہے تو پہلی بار آئی سی سی ونڈے رنکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ جائے گی واضح ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سیریز کے بقیہ دو میچز جمعہ اور اتوار کو کھیلے جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر اسی طرح کی سپورٹس نیوز سے بہاور رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے